دوستو شاپنگ کے بہانے گھوم گھوم کر چوری کرنے والی لڑکیوں کو کیمرے کی آنکھ نے ریکارڈ کر لیا ہے آپ بھی دیکھیں کس طرح سے یہ لڑکیاں چوری کرتی ہیں آپ اس لڑکی کو دیکھیں چشمہ اٹھایا ہے اس نے اور ہیرو بننے کے لیے اس طرح آتی ہے کیمرے نے اسے دیکھ لیا یہ چشمہ رکھنے کے بجائے اپنے پرس میں ڈال لیتی ہیں کس طرح سے یہ تینوں لڑکیاں مل کر چوری کرتی ہیں آئیے آپ کو شروع سے دکھاتا ہوں دیکھیں شام تقریباً ساڑھے پانچ بجے کا وقت ہے کرانشی کا علاقہ تاریک روڈ ساہید نہاری کے سامنے یہ چشمے کی شاپ ہے جہاں یہ تین پاپا کی پریاں دکان کے اندر داخل ہوتی ہیں ایک اکر کے یہ چشمہ دیکھنے کے لیے دکان پر آتی ہیں جب یہ ان تینوں نے دیکھا کہ دکان کے اندر دو دکاندار موجود ہیں تو دو لڑکیاں دو دکاندار کے پاس جا کے ان کو باتوں میں لگاتی ہیں جبکہ ان کی ایک ساتھی چورنی لڑکی دیکھیں کس طرح سے یہ واردات کرتی ہیں آپ بھی ان کا طریقہ واردات دیکھیں پہلے یہ چورنی لڑکی ایک چشمہ اٹھاتی ہے اور ہیروین بننے کے لیے اس طرف آتی ہے چشمہ لگا کر دکاندار کے سامنے آتی ہے دکاندار بچارہ شیشہ سامنے رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو کیسی لگ رہی ہو یہ چشمہ نکالنے کے بعد یہ واپسی جاتی ہے چشمے کو تو جگہ پہ رکھتی ہے دوسرا چشمہ پھر اٹھاتی ہے اور آپ دیکھیں کس طرح سے یہ چشمہ بھی دیکھنے کے لیے شیشہ کی طرف آتی ہے دکاندار بچارہ دوسری لڑکی کو ڈل کر رہا تھا اسی دوران یہ لڑکی پیچھے گھومتے گھومتے آپ دیکھیں گے اب کس طرح سے یہ جب تیسرا چشمہ اٹھائے گی وہ چشمہ دکاندار کے کانٹر پہ رکھنے کے بجائے اپنے پرس میں چھپا کر رکھ لے گی کس طرح سے یہ چورنی لڑکی اب برانڈڈ چشمہ یہاں سے چوری کرتی ہیں آپ دیکھیں یہ لڑکی پھر آتی ہے اور یہ چشمہ دیکھتی ہے اس کا پرائس چیک کرتی ہے یہ دیکھتی ہے کہ بھئی میرے اوقاس سے تو یہ باہر ہے تو یہ چشمہ خریدنے کے بجائے یہ شیشے میں دیکھنے کے بعد یہ چشمے کو اپنے پرس کے اندر چھپا لیتی ہیں ان کا طریقہ واردات دیکھیں یہ دیکھیں چشمہ اس نے دیا ہے اور یہ اپنے پرس کے نیچے چھپا لیا ہے اور کس طرح سے یہاں سے آگے بڑھیں گی ایک پرس اس کا ڈپٹے کے پیچھے جبکہ ایک پرس اس نے ہاتھ میں لیا ہے یہ دو پرس آہ لے کر آئی ہے اور کس طرح سے یہ واردات کر رہی ہیں باقی ان کی جو ساتھی ہوتی ہے دو وہ دکاندار سے صرف باتیں کرتی ہیں اس دکان سے کوئی بھی چیز نہیں خریدتی ہیں اور یہ تینوں لڑکیاں ایک برانڈڈ چشمہ چوری کرنے میں کامیاب ہوتی ہے اور یہاں سے بہت سانی فرار ہوتی ہے ابھی بھی یہ لڑکی نے بس نہیں کیا ہے آپ دیکھیں ایک اور چشمہ یہ لڑکی اٹھائے گی اور دوبارہ چیک کرے گی پھر ہیروین بننے کی کوشش کرے گی لیکن اس چورنی لڑکی کو یہ نہیں پتا اس پر کیمرہ لگایا اور کیمرے میں سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے اس کی ہیروین بننے کی ایکٹنگ اب پوری دنیا دیکھے گی آپ دیکھیں کس طرح سے یہ چورنی لڑکی چشمہ لے کر اپنے پرس میں چھپائے ارام ارام سے ٹیل دیئے ویڈیو پاسٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں گے تینوں لڑکی یہاں سے باتیں کرتی ہیں اور بہ آسانی یہاں سے نکل کر فرار جاتی ہیں آپ تمام کراچی والوں سے گزارش ہے کہ ان کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی دکاندار بھی ان کی ویڈیو دیکھ کر ہوشیار رہ سکیں اور اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ان لڑکیوں کو جانتا یا پہچانتا ہے تو آپ تاریخ روڈ زاہد نیاری کے سامنے یہ چشمے کی شوپ ہے وہاں جا کر آپ ان کے بارے میں اطلاع دے سکتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو ان تینوں لڑکیوں کا چہرہ کلیر اور زوم کر کے دکھاؤں گا اور اگر آپ لوگوں نے بھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سیسری ویوز کو سبسکرائب نیک ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی نیو آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے اور ہم سب مل کر اس طرح کی چورنی لڑکیوں اور چور ڈکیت کو بے نکاب کر سکیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس طرح کے لوگ چوری کرنے سے باز آ جائیں آپ دیکھیں کس طرح سے یہ تینوں لڑکیاں ان کا چہرہ دیکھیں ان کا ہریہ دیکھیں ان کا طریقہ بارداد دیکھیں تینوں نے موں پر ماس لگایا واتا ان تینوں لڑکیوں کی پہچان کے لیے ویڈیو لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینلزز ریوی ویوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ